مووی سٹارٹ ہوتے ہی ہم ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام زوئی ہوتا ہے زوئی اپنے فیانسے سے ملنے جا رہی تھی اس کی مدر اسے ایک کار دیتی ہے جس کی ذریعہ وہ وہاں پر جا سکے اس کی مدر اسے سنبھل کر جانے کو بولتی ہے اور گوڈ بائی کہتی ہے زوئی اپنی مدر کو کہتی ہے کہ آپ میری فکر مت کیجئے میں وہاں پر پہنچ جاؤں گی زوئی اپنے فیانسے سے ملنے کے لیے کافی خوش اور کافی ایکسائٹڈ تھی اسے سیلفیز بنانے کا بھی کافی شوق تھا اسی لیے وہ راستے میں ہر تھوڑی دیر بعد سیلفی بنا کر اپنے فیانسے کو سینڈ کرتی ہے تاکہ اسے اپنی لوکیشن بتا سکے کہ وہ کہاں پہنچی ہے سفر کی دوران اسے روڈ سائٹ پر ایک بڑا آدمی ملتا ہے جو کی ہینڈ میٹ چیزیں سیل کر رہا تھا زوئی ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے اور اپنے سفر کے لیے نکل پڑتی ہے ڈرائیونگ کے دوران وہ موبائل یوز کر رہی ہوتی ہے جس سے اس کا دھیان روڈ پر سے ہٹ جاتا ہے اور اسی دوران اچانک سے ایک انجرڈ آدمی اس کی گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے اسی لیے زوئی فوراں بریک لگا لیتی ہے جس سے اس آدمی کی جان بچ جاتی ہے لیکن جیسے ہی زوئی باہر دیکھتی ہے تو وہ آدمی نیچے گر جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ ایک دوسرے آدمی کے پیچھے گینگ کے کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں گینگ کے وہ لوگ اس آدمی پر گاڑی چڑھا کر اسے بہت بروٹل طریقے سے مار ڈالتے ہیں اور اب وہ زوئی کی طرف ہی آنے لگے تھے زوئی اس انجرڈ آدمی کی ہیلپ کرنا چاہتی تھی جو کہ روڈ پر پڑا ہوا تھا اسی لیے وہ جلدی سے گاڑی سے باہر آ کر اس آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے اور بس وہ وہاں سے بھاگنے ہی والی ہوتی ہے کہ وہ گینگ کے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں وہ زوئی کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے پریشان کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس انجرڈ آدمی کو بہت بوری طریقے سے مار ڈالتے ہیں وہ زوئی کو بہت زیادہ پریشان کر رہے تھے اسی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن اس گینگ کا جو لیڈر ہوتا ہے جس کا نام ٹری ہوتا ہے وہ زوئی پر نشانہ لگاتا ہے اور گولی آ کر سیدھا زوئی کی ٹانگ پر لگتی ہے جس سے زوئی فوراں گر جاتی ہے پھر یہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور بیٹ سے بان دیتے ہیں اور اسے بہت زیادہ ٹارجر کرتے ہیں بہت برا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اور زوئی درد میں تڑپ رہی ہوتی ہے دوسری طرف زوئی کا فیون سے پریشان ہو رہا تھا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے اور زوئی ابھی تک گھر نہیں آئی اسی لئے وہ زوئی کی لاسٹ بیجی ہوئی پیچر دیکھتا ہے اس پیچر میں ایک بورڈ نظر آ رہا تھا اور اس بورڈ سے اسے زوئی کی لاسٹ لوکیشن پتا چل جاتی ہے وہ فوراں پولیس کو کال کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ وہ زوئی کو ڈھونڈے دوسری طرف گینگ کا لیڈر ٹری ابھی تک زوئی کو ٹارچر کر رہا تھا ٹری بتاتا ہے کہ میں اس آدمی کا گرینڈ سین ہوں جس نے امریکہ سے قبیلے کا خاتمہ کیا تھا وہ اسے اس قبیلے کے میمبرز کے کٹے ہوئے سر بھی دکھاتا ہے جو کہ اب سکیلیٹن بن چکے تھے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس قبیلے کے لوگوں کے سر ہیں جنہیں میرے گرینڈ فادر نے جنگ میں کٹا تھا انہیں میں سے ایک سکل اٹھا کر وہ زوئی کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سکل اس قبیلے کے لیڈر کا ہے جو کہ کمانڈر تھا یہ سارے باتیں سن کر اور ان سکلز کو دیکھ کر زوئی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اصل میں ٹری اپنے فور فادرز کی جو باتیں بتا رہا تھا وہ بلکل سچ تھی پھر گینگ کی وہ لوگ ڈرنگ کرتے ہیں اور کافی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی گینگ کی لوگوں میں ایک آدمی بولتا ہے کہ زوئی کو اب مار دینا جائیے اور یہ آدمی اصل میں ٹری کا فرینڈ ہوتا ہے ٹری اسے کہتا ہے کہ میرا زوئی کو ٹارچر کرنے سے ابھی دل نہیں بھرا اسی لیے تم فی الحال اسے نہیں ماروگے اور اسی بات پر یہ دونوں کارڈز کی مدد سے بیٹ لگاتے ہیں اور اس شرط میں جیت جاتا ہے ٹری کا فرینڈ اور اسی لیے وہ ایک نائف لے کر زوئی کو مارنے جاتا ہے دوسری طرف زوئی بڑی مشکل سے بڑی تکلیف برداشت کر کے خود کو ازاد کر لیتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن ٹری کا وہ فرینڈ اسے دیکھ لیتا ہے وہ زوئی کو پکڑ لیتا ہے اور بہت بار اس پر چاکو سے سٹیپ کرتا ہے جس سے زوئی کی وہیں پر ہی موت ہو جاتی ہے پھر وہی بڑا آدمی جو کی چیزیں سیل کر رہا تھا اپنے ڈوک کے ساتھ گھوم پی رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اسی زوئی کی ڈڈ باڈی مل جاتی ہے پھر وہ اس کی ڈڈ باڈی کو اٹھا کر اپنی لوکیشن پر لے کر آتا ہے اور کچھ جڑی بوٹھیوں کو ملا کر دوائی بناتا ہے اور اس کی زخموں پر لگاتا ہے یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ یہ بڑا آدمی بھی اسی قبلے سے بیلونگ کرتا تھا جسے ٹری کے گرینٹ فادر نے مارا تھا یہ بڑا آدمی کچھ سپیلز یعنی منتر بول کر ریچول کرتا ہے تاکہ زوئی کی سال پھر سے اس کی باڈی میں آ سکے اور اسی دوران زوئی کی ڈڈ باڈی ہوا میں فلائی کرنے لگتی ہے اصل میں اس کی اندر سچ میں کوئی سال آ چکے تھے زوئی کا چہراب ڈراؤنا ہو گیا تھا یعنی اس کی آنکھیں کالی ہو گئی تھیں اور وہ اس بڑے آدمی پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن بہت جلد وہ بڑا آدمی زوئی کو بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر زوئی کا فیانسے بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ ایک ہارٹل میں رک جاتا ہے پھر ہمیں زوئی دکھائے جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ سٹی ایریا میں آ جاتی ہے جہاں پر اسے ایک پبلک ٹیلی فون دکھائی دیتا ہے پھر زوئی اس فون سے اپنے فیانسے کو کال کرتے ہے اور اسے بتاتے ہے کہ میں زندہ ہوں اور بلکل ٹھیک ہوں زوئی کا فیانسے اس کی آواز سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اب وہ اس پبلک ٹیلی فون کے بھی لوکیشن نکلواتا ہے اور اس لوکیشن کے لیے نکل پڑتا ہے پھر زوئی کو ایک پولیس آفیسر دیکھتا ہے جس سے ہیلتھ مانگنے کے لیے وہ آگے پڑتے ہیں لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ وہ پولیس آفیسر کوئی اور نہیں بلکہ گینگ کے لوگوں میں سے ایک ہے اور اسے دیکھ کر زوئی کو بہت زیادہ غصہ آجاتا ہے اسی لیے وہ اس کا پیچھے کرتے کرتے ایک لب میں آجاتی ہے اور گینگ کا یہ میمبر زوئی کو دیکھ کر کافی شاک رہ جاتا ہے زوئی کی آئیس پھر سے بلکل بلیک ہو جاتی ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ پھر سے اس کے اندر وہ سول آگئی ہو یہاں پر گینگ کا وہ میمبر یعنی ٹرے کا ساتھی زوئی پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ زوئی کو کوئی نقصان پہنچا سکے اس سے پہلے ہی زوئی اس کا پیٹ پھار دیتی ہے اور اس کی سارے انٹیسٹنس پاہے نکال کر اسے مار ڈالتی ہے پھر ایک فائٹر زوئی کو گن سے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن زوئی اسے چیہر مار کر بھی ہوش کر دیتی ہے پھر جب زوئی کا فیانسے اس پبلک ٹیلی فون کی لوکیشن پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر پولیس آئی ہوئی ہے اور وہ پولیس سے زوئی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ یہاں پر کسی آدمی کا مرڈر ہوا ہے اور تم جسے یہاں پر دھونے آئے ہو وہ یہاں پر نہیں ہے زوئی کا فیانسے اس پولیس آفیسر کو کہتا ہے کہ میری فیانسی نے مجھے ایک گھنٹہ پہلے یہاں سے کال کی ہے جس پر وہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ اوکے آل رائٹ میں تمہارا کس بات میں دیکھوں گا اور تب ہی وہاں پر ٹری بھی اپنے گینگ کے ساتھ آ جاتا ہے اور اپنے ساتھی کی ٹٹ باڈی کو دیکھ کر وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھی کو کس نے مارا ہوگا تب ہی ان لوگوں کے پاس زوئی کا فیانسے آتا ہے وہ انہیں زوئی کی پیچر دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے جب وہ لوگ زوئی کی پیچر کو دیکھتے ہیں تو اس کے فیانسے کو کہتے ہیں کہ وہ جلدی سے یہاں سے چلا جائے لیکن جب زوئی کا فیانسے انہیں یہ بتاتا ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے زوئی نے مجھے اس لوگیشن سے کال کی تھی تو یہ سن کر گینگ کی وہ سارے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور زوئی کے فیانسے کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن تب ہی وہ پولیس آفیسر وہاں پر آ جاتا ہے اور انہیں وہاں سے جانے کے لیے بولتا ہے زوئی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک شیڈ میں پاتی ہے تب ہی اپنے آپ سے ہی ایک روم کا دور اوپن ہو جاتا ہے اور اس روم میں ہر طرح کے ٹولز پڑے ہوئے تھے زوئی وہاں سے ایک بو اینڈ ایرو یعنی تیر کمان اٹھا کر وہاں سے جلی جاتی ہے پھر گینگ کے وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں جہاں ان کے ساتھی نے زوئی کو مار کر دفنایا تھا وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ زوئی کی ریڈ باڈی وہاں سے غائب ہے وہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر زوئی کی ریڈ باڈی کہاں گئی ہے اور کہاں پر جا سکتی ہے پھر وہ ساتھی جس نے زوئی کو مارا تھا وہ بولتا ہے کہ شاید اس کی ریڈ باڈی کو کوئی جنگلی جانور لے کر گیا ہوگا کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جسے میں ماروں اور وہ بچ جائے لیکن ٹری کو اس بات پر بلیف نہیں ہوتا پھر یہ لوگ کچھ ٹائم سے اپنے گھر سے کہیں دور جانے کا پلان کرتے ہیں پولیس کے در سے کہ کہیں پولیس انہیں اریسٹ نہ کر لے اسی لئے وہ سب اپنے گھر جا کر اپنا سامان پیک کرنے لگتے ہیں لیکن پھر ٹری کا ایک ساتھی جب اپنے گھر سے نکلنے والا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کی گاڑی پر تیر مارے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر ٹری کا وہ ساتھی ڈر جاتا ہے اور فوراں اسے وائس میسج چھوڑتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ لڑکی یہی پر ہے میرے آس پاس ہے تب ہی وہاں پر زوئی آ کر اسے تیر سے مارنے لگتی ہے وہ اسی بہت زیادہ تیر مارتی ہے اسے تب تک تیر مارتی رہتی ہے جب تک کہ وہ مر نہ جائے اس کی بار ٹری جب اپنے ساتھی کا وائس میسج سنتا ہے تو وہ فوراں وہاں پر چلا جاتا ہے وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے اس ساتھی کو بھی مار ڈالا ہے پھر زوئی دیکھتی ہے کہ اس کی بوڑی گل رہی ہے سڑ رہی ہے جس میں کیڑے پڑ رہے ہیں یہ دیکھ کر زوئی اسی بڑے آدمی کی پاس جاتی ہے اور اسے اس کا حل پوچھتی ہے تب وہ بڑا آدمی اسے ساری بات سنجھاتا ہے کہ اصل میں مجھے تمہاری ڈڈ باڈی قبر میں ملی تھی اور جس ٹائم تم مجھے ملی اس وقت تم مر چکی تھی پھر میں نے ایک ریچول کر کے تمہاری سول کو واپس بلایا لیکن اسی وقت تمہارے سول کے ساتھ ساتھ ایک اور سول بھی تمہاری باڈی میں آ گئی بلکہ وہ دوسری سول کسی اور کی نہیں بلکہ اسی قبیلے کے لیڈر کی ہے جو کے کمانڈر تھے اور لیڈر کی سول سالوں سے اپنا بدلہ لینا چاہ رہی ہے اس لیڈر کی سول اس پوری فیملی کو ختم کر کے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے جس نے ان کے پورے قبیلے کو مار دیا تھا اور یہ وہی لوگ ہیں جس نے تمہارے ساتھ غلط کیا یعنی ٹری کا خاندان یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر اور تمہارے دشمن ایک ہی ہیں بڑا آدمی زوئی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری باڈی گل رہی ہے سر رہی ہے تاہیم بہت کم ہے ہمارے پاس اسی لیے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے دوسری طرف ٹری پلان بنا رہا ہوتا ہے کہ وہ زوئی کے فیانسے کو گڈنیپ کر لیں گے تاکہ زوئی ان کا کچھ نہ کر سکے انہیں کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے زوئی کا فیانسے اسے مس کر کے کافی رو رہا ہوتا ہے کافی دکھی ہوتا ہے وہ لیکن تب ہی وہاں پر ٹری اور اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اور وہ اسے بہت زیادہ مارتے ہیں پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھ کر اسے لے جانے لگتے ہیں لیکن جب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر زوئی آ جاتے ہیں اور وہ ٹری کی ایک ساتھی کی گردن پر تیر مارتی ہے جس سے وہ انجرڈ ہو جاتا ہے اور اس کا کافی کھون بہنے لگتا ہے ٹری اور اس کا وہی ساتھی جو کہ اس کا فرینڈ تھا زوئی کو زندہ دیکھ کر شوق رہ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں زوئی بھی بھاگتے ہوئے ان کی گاڑی پر چڑھ جاتی ہے جہاں پر اس کی اور ٹری کی فرینڈ کی لڑائی ہو جاتی ہے ٹری کا وہ ساتھی زوئی پر کئی بار چاکو سے سٹیپ کرتا ہے لیکن اس کا زوئی پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا زوئی ٹری کے اس ساتھی کو بس مارنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی ٹری بریک لگا لیتا ہے جس سے زوئی گاڑی کے سامنے زمین پر گر جاتی ہے ٹری کافی بار اس پر گاڑی چڑھا کر اسے کچلتا ہے لیکن اس کا بھی زوئی پر کوئی اثر نہیں ہوتا یہ دیکھ کر ٹری حیران رہ جاتا ہے کہ وہ ابھی تک زندہ کیسے ہے لیکن وہ اس بات پر زیادہ سوچنے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا بلکہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر یہ لوگ زوئی کی فیانسے کو ایک جگہ پر لے آتے ہیں اور اسے بان دیتے ہیں اور ٹری کا وہ ساتھی جسے ایرو لگا تھا وہ ابھی بھی درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے اور یہ اس ساتھی کو ہاسپٹل بھی جانے نہیں دے رہے تھے ٹری کا فرینڈ اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ جب میں نے زوئی کی آئیز دیکھی تھی تو وہ بلکل بلیک تھیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس میں کوئی سول آگئی ہو یہ سننکا ٹری کہتا ہے کہ میں ایک بڑے آدمی کی بارے میں جانتا ہوں جو وہی رہتا ہے جہاں تم نے زوئی کی ٹیڈ باڈی کو دفنایا تھا اور کیا پتا یہ اسی کا کام ہو اسی نہیں کسی سول کو زوئی کی باڈی میں واپس بلائیا ہو اور راز کی بات یہی ہے کہ وہ بڑا آدمی بھی اسی قبیلے کا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹری اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت سارے آدمیوں کو ہائر کر لیتا ہے جن کے پاس بہت ساری گنز تھیں دوسری طرف زوئی اپنی کٹی ہوئی باڈی کو ایک ٹیپ سے جوڑ رہی ہوتی ہے اور بہت سیڈ ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر اس قبیلے کے لیڈر یعنی کمانڈر کی سول آ جاتی ہے اور وہ زوئی کو دو ویپن دیتے ہیں جو انہوں نے وار میں یوز کیے تھے اب رات بھی ہو جاتی ہے اور ٹری کی اس انجرٹ فرینڈ کو پین ہو رہی تھی اور اب وہ ہاؤسپٹل جانا چاہتا تھا اسی لیے وہ چپکے سے کسی طرح ہاؤسپٹل جانے کے لیے گاڑی لے کر نکل جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے اس کے گاڑی کے سامنے زوئی آ جاتی ہے اور وہ اس کی طرف ایک روڈ بھیک کر مارتی ہے جس سے گاڑی اپنا کنٹرول کھو کر پلٹ جاتی ہے اور ٹری کے اس ساتھی کی بھی موت ہو جاتی ہے دوسری طرف ٹری زوئی کے فیانسے کو ساری باتیں بتانے لگتا ہے کیسے ان سب نے اس کی فیانسے کے ساتھ غلط کیا اور اسے بہت زیادہ ٹورچر کیا یہ سن کر زوئی کے فیانسے کو بہت دکھ لگتا ہے بہت برا لگتا ہے اسے اور وہ رونے لگتا ہے پھر ٹری جب زوئی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے سارے ساتھیوں کو الائٹ کر دیتا ہے لیکن زوئی ایک ایک کر کے سب کو مارتی جا رہی تھی اس کی بار ٹری اپنے فرینڈ کو دورنے لگتا ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ زوئی نے اسے بھی مار دیا ہے لیکن تب ہی زوئی اس کے سامنے اس کے فرینڈ کا دل لے کر آتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اسے کھا لیتی ہے یہ دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے اور باہر آ جاتا ہے باہر جا کر اسے ایک پولیس آفیسر دکھائی دیتا ہے لیکن وہ پولیس آفیسر کو ہی مار ڈالتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر زوئی اپنے فیانسے کے پاس جاتی ہے اور اس کا فیانسے اسے دیکھ کر بہت زیادہ روتا ہے وہ زوئی کو اس کے پاس رکنے کے لیے بولتا ہے لیکن زوئی کے پاس ٹائم بہت کم تھا اسے اپنا بدلہ لینا تھا اسی لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر زوئی اس بڑے آدمے کی پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ زوئی دوبارہ زندہ کیسے ہوئی جس پر یہ بڑا آدمی اسے ساری بات سچ سچ بتا دیتا ہے اور وہ زوئی کی اندر اس وقت اس قبیلے کے لیڈر کی سول ہے جو تمہاری پوری فیملی کا خاتمہ کر کے ہی ریلیکس ہوگی یہ سن کر زوئی اسے پوچھتا ہے تو پھر اس سول سے جان کیسے چھڑائے جائے جس پر وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ تمہیں قبیلے کے لیڈر کا سکل جلانا ہوگا اور ایسا کرنے سے ہی ان کی سول زوئی کی بڑی سے نکلے گی پھر پولیس زوئی کی فیانسے کو وہاں سے چھڑا لیتی ہے جہاں پر زوئی کا فیانسے پولیس کو بیان دیتا ہے زوئی جو کہ ٹری کے گھر پہنچ گئی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ٹری کے بھائی نے در کی وجہ سے سوسائٹ کر لی ہے پھر قبیلے کے لیڈر کی سول ٹری کے مدر کو مار ڈالتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ٹری سارے سکلز لے کر ایک جگہ پر آ جاتا ہے لیکن ان میں سے ایک بھی سکل قبیلے کے لیڈر کا نہیں ہوتا لیکن تب ہی وہاں پر زوئی آ جاتی ہے جس کے پاس قبیلے کے لیڈر کا سکل تھا اسے دیکھ کر ٹری حیران رہ جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کیلئے وہ ایک چینسوں نے کال کر اسے لڑنے لگتا ہے زوئی ٹری کا ایک ہاتھ کار دیتی ہے جبکہ ٹری اس چینسوں کو زوئی کی باڈی کے آر پار کر دیتا ہے اس کے بعد زوئی ٹری کا گلہ ہی کار دیتی ہے جس سے یہ فائنلی ٹری کی بھی موت ہو جاتی ہے اور یہاں پر زوئی اور اس لیڈر کا بدلہ پورا ہو گیا تھوڑی دیر بعد زوئی کا فیانسے بھی وہاں پر آ جاتا ہے کیونکہ اس بڑے آدمی نے اسے وہاں پر بلوایا تھا وہ قبر میں زوئی کی باڈی کا آدھا حصہ دیکھتا ہے وہ زوئی کو کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ زوئی کی باڈی کو جلا دیتا ہے اور ایسا ہوتے ہی زوئی اور اس لیڈر کی سول کو سکون مل جاتا ہے کیونکہ ان کا بدلہ پورا ہو چکا تھا یہاں پر زوئی کا فیانسے کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہاں پر چل کیا رہا تھا تب وہ بڑا آدمی اسے ساری بات بتا دیتا ہے کہ زوئی کے ساتھ کیا کیا ہوا اور اس نے ان لوگوں کو کیوں مارا اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تینک یو